بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے میں نے ایک علان کرنے والے کی آواز سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علان کرنے والا کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے والی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی میں عورتوں کی صف میں تھی جو مردوں کی پشت پر یعنی عورتوں کی پہلی صف میں تھی جب رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ خوشی کے عالم میں ہستے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ہر انسان اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھا رہے پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں اگٹھا کیا ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ باخبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں نہ کسی خاص بات کی رغبت دلانے کے لیے اگٹھا کیا ہے نہ کسی خاص چیزیں ڈرانے کے لیے میں نے تمہیں اس لیے اگٹھا کیا ہے کہ تمیم داری نے جو ایک نصرانی شخص تھے آئے ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے اور اسلام لائے ہیں انہوں نے مجھے ایک بات سنائی ہے جو اس کے مطابق ہے جو میں تمہیں مسیح دجال یعنی جوٹے دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام کے تیس لوگوں کے ساتھ ایک سمندری بیڑے میں سوار ہوئے سمندر کی موج یعنی سمندری طفان مہینہ بر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پا ٹاختی رہیں یہاں تک کہ ایک دن گروبے آفتاب کے وقت وہ سمندر کے ایک جزیرے کے کنارے جا لگے وہ بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہیں موٹے اور گنے بالوں والا ایک جاندر ملا بالوں کی کسرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہ چلا انہوں نے اس سے کہا تیری خرابی تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسا یعنی بہت زیادہ جسوسی کرنے والا ہوں انہوں نے کہا جساسا کیا ہے اس نے کہا تم لوگ دیر کی امارت میں مجود اس شخص کی طرف چلو وہ تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں اس کے بارے میں خوف ہوا کہ یہ جساسا کوئی شیطان ہے انہوں نے کہا ہم تیزی سے چلتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہم نے کبھی دیکھا ہو اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان دیکھا تھا جو انتہائی سختی سے بندہ ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندے ہوئے تھے اس کے گٹنوں سے لے کر ٹکنوں تاکہ اس سے لوہے کی زنزیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا ہم نے کہا تیرا برا ہو تو کون ہے اس نے کہا تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا ہے اس لئے تم مجھے بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں ہم سمندر میں بیڑے پر سوار ہوئے اور اتفاقا ہم اس وقت سمندر میں اترے جب اس میں بڑا توفان تھا ایک مہینے تک سمندر کی موجیں ہمیں ادھر ادھر پٹاختی رہیں پھر ہم تمہارے جزیرے کے کنارے آ لگے ہم اس بیڑے کی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں آگئے ایک موٹے گنے بالوں والا چاندار ملا ہم نے کہا تمہاری برائی ہو تم کیا ہو اس نے کہا میں جساسا ہوں ہم نے کہا جساسا کیا ہے اس نے کہا اس آدمی کی طرف چلو جو اس دیر کی آمارت میں تمہاری خبروں کا سخت مجھتاک ہے ہم جلدی سے تمہارے پاس پہنچ گئے اس سے ہمیں بہت سخت ڈر لگا اور اس بات سے خود کو محفوظ نہیں سمجھ دے کہ وہ کوئی مادہ شیطان ہو اس نے کہا موچے علاقہ بیسان کی خجوروں کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا تم اس کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا ہم نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا اس میں بہت سارا پانی ہے اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے گا اس نے کہا مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ انہوں نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو اس نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور وہاں کے بشندے چشمے کے پانی سے کھیتی بڑی کرتے ہیں ہم نے کہا اس میں بہت سارا پانی ہے اور اس کے بشندے اس کے پانی سے کھیتی بڑی کرتے ہیں اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ اس نے کیا کیا انہوں نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں کیام پذیر ہو گئے ہیں دجال نے کہا کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں لڑی ہم نے کہا ہاں اس نے کہا تو اس نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے اردگرد کے عربوں پر غالی باغ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت اختیار کر لی ہے دجال نے کہا یہ ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا یہ بات ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی عطاعت کرے اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں ہی مسید دجال ہوں اور مجھے انقریب نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا چالیس راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا وہ دونوں یعنی مکہ اور مدینہ میرے لئے حرام کر دیئے گئے ہیں میں جب بھی اس میں سے کسی ایک میں یا دونوں میں یا ایک میں داخل ہونا چاہوں گا تو ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا ان کے ہر راستے پر فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اپنا آسا مبارک ممبر پر مارا اور فرمایا یہ تائبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اس سے مدینہ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ باتیں بتائی نہ تھی لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی یہ بات اچھی لگی وہ اسی کے مطابق ہے جو میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا اور جو کچھ مکہ اور مدینہ کے مدلک بتایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یعنی کہ دجال پھر آپ نے فرمایا یمن کے سمندر میں ہو سکتا ہے پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مشرق کی سمندر میں ہو سکتا ہے جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کو دورایا اور فرمایا جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا حضر فاطمہ بن دیکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن کر حفظ کر لی پیارے دوستو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں دجال کے خروج اور سمت خروج کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انقریب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کا خروج ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کا خروج مشرق کی طرف سے ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے آمین جیرم بلالامین